بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم صلی اللہ الرحیم کہ جو انسان سہری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو اکیت لکمے کے قبلے میں سب تک گناہوں کی بخشت کرنا ہے اب صلی اللہ الرحمن الرحیم اب صلی اللہ الرحیم کہ جو رمضان مبارک کا مقینہ خانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سباہ دیا تو ابھی اس رمضان کی عظمت کا کیا تیرنا ہوگا اس رمضان کی قلقت کا کیا تیرنا ہوگا کہ اس رمضان کی عظمت اور برکت اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان افتاد سے پہلے دعا مانگتا ہے اللہ ساری دعاوں کو قرور پڑا ساتھ ایسی چیزیں ہیں ساتھ وقت ایسا ہے کہ انسان جب اللہ کی باردہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو کمی رگ نہیں کرنا ایک تو وہ کہ جب انسان رات میں سو جائے اور سونے کے بعد اس کی نین سے بیداری ہو جائے جیسے بھی نین سے کھڑ جائے اس کی آنکھ کھل جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اندازہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ ہمیشہ قبول کرنا ایک یعنی جب آپ رات میں سو جاتے ہیں سونے کے بعد جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ اللہ کی باردہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا دوسرا وقت ہے جوہاں کے دن نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو انسان جوہاں کے دن دعا کرتا ہے اپنا دارا اس کی دعاوں کو بھی تکوش کرنا ہے تیسرا یہ ہے کہ جب دھوپ ہو دیز دھوپ اور اس دھوپ میں بارش ہو رہی ہے بہتا ہے ہم توقع پر دیکھتے ہیں کہ دھوپ بھی رہتی ہے اور بارشات بھی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دھوپ زیادہ ہو اور اس میں بارش ہو رہی ہو اس وقت اگر اللہ کی بارنا میں کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعایں خبول ہو اس کی بھی دعایں وہ میرے ہو رہی ہے باہل contracted چیز یہ ہے کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افتار십نے وقت اللہ تعالیٰ کے بارشات بھی دعایں خبول کرتا ہے صحری ответ کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بارشات بات عباس دعایں خبول کرتا ہے سفر میں کوئی انسان اگر جا رہا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرناتا ہے چھے چیزیں ہو گئی ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ جو انسان فرض نعاز پڑھتا ہے اور فرض نعاز کے بعد اگر اللہ کی بار دعا محمد رکھا کر دعا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعائیں دعون کرنا یہ سات مقامات ایسے ہیں سات وقت ایسے ہیں کہ بندہ مومن اگر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور سے ضرور عطا بناتا ہے اسی لئے ہم تمام اہل سنت ہو یا تمام مسلمان ہو الحمدللہ یہ ہم لوگوں کو تنمیم کرتے ہیں کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اس عبادت میں سب سے پہلے خلوص پیدا کریں آپ اگر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو کسی کو دکھاوے کے لیے روزے نہ رکھیں آپ اگر رمضان کے روزے کو افتار کرانا کسی کو چاہ رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سامنے والے کو میں افتار کرانا ہوں تو سامنے والا میرے افتار کو دیکھ کر میری تاریم کرے کہ یہ حلوہ بطا کتنا بہتری افتار کرانا ہے کبھی بھی آپ اپنی عبادتوں سے اگر یہ آقائی کو ختم کر دیا آپ نے دکھاوے کو اگر ختم کر دیا آپ نے آپ کی عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں ستر گناہ زیادہ قدر ہوگی اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے اکرام سے کیا یا بسم اللہ بتائیے کہ کون سے وقت کی عبادتیں سب سے زیادہ قرور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا کہ جب ساری دنیا سو جائے اس وقت تم اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں افتار کرو تو اللہ کی بارگاہ تو اپنی عبادت پر آیا ساری دنیا سو جائے ہم میں جب اس حدیث پر بھور گیا تو اس سے یعنی بات ثابت آئی یعنی بات معلوم ہو کہ ساری دنیا سو جائے کہ تو دیکھنے والا صرف ایک ذات ہوگا وہ پروردگارِ عالم کی ذات ہوگی اور وہ آئی سی ذات ہے کہ اگر تم اس کے لیے سب کچھ کر دوگے تو وہ ساری رحمتیں تیرے لیے کر دے گا ساری رحمتیں کر دے گا تم کرو اگر ایک بات یہ زیان میں آتا ہے کہ آپ ایک طولیت میں پڑ رہے ہو طولیت میں پڑ رہے ہو آپ نے دس بھی پاس کر لیا آدمی پاس کر لیا دس سان بارہ سان گزار دی اس بھی ماں چاند سان انجینئر ہو گئی یعنی سونہ سال آپ نے پڑھائی میں گزار دی آپ کی وہ پڑھائی کا سارا مردس جو ایک پیپر میں لکھا ہو گا جو سیٹیفیکٹ ہوتی ہے اسی میں لکھا ہو گا آپ سے اگر وہ پیپر گھم ہو جائے یا جھ جائے یا پانی میں چھڑا جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے ساری سندگی کی جو محمد ہے ہم نے کیا کر دیا خط بکر دیا آپ کو جائے کچھ بھی نہیں لیکن یہی پیپر گھو آپ اگر کسی جانب والے شخص کے پاس لے کر جائے تو آپ سے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بارہ سال چودہ سال سونہ سال آپ نے کیا کیا ہے مجھے پورا اے ٹو زیٹ بتاؤ یہ نہیں پوچھے گا بلکہ کیا کہے گا اپنی سیٹیفیکٹ دیکھو وہ سیٹیفیکٹ وہ ہے کہ اپنے آپ نے سونہ سال کی ساری سندگی کو اس سیٹیفیکٹ میں آپ نے پیز کر لیا اور وہ ساری سندگی کو آپ نے اس کے دے دیا اب جب ساری سندگی کو دے دیا تو اس کا کرم اگر ہو جائے گا اس کی نگاہ اگر ہو جائے گی تو وہ کہے گا کہ اپنے ساری سندگی کو تیری پڑھ لیا اپنے تُو نوپنی میں لگ دیو یہ ہوتا ہے نا یعنی میں آپ نے اپنی ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کر دیا تو اب وہ شخص اپنی ساری چیزیں تیرے سامنے پیش کر دے گا تو یہ جب عام دنیا کا معمور ہے کہ ساری چیزیں جب تم اپنے سامنے پیش کر دو اس کے سامنے پیش کر دو تو اب اس کی رحمت یہ ہے کہ اس کو تمہیں جوپ پر رکھ لے گا تمہیں اچھی نوپنی دے گا گاری دے گا گھر دے گا پیسہ دے گا سب کچھ دے گا تو وہی بندہ اگر اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دے تو کوئی غوث اعظم پیدا ہوگا ہے اگر ساری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دے تو کوئی خواجہ غریب نواز پیدا ہوگا ہے کوئی عبوبال صدیب پیدا پکا کیوں اس لیے کہ عفرت عبوبال صدیب نے لے کہا تھا اللہ علی سلbehہ کیا کہا تھا کہ عضرت عبوبال صدیب نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اپنی九ہ کو ایک طرح Business ساری ریاستوں کو ایک طرح کر دوں یا رسول اللہ صرف آپ کی نگاہ کو دیرنا ایک طرح کر دوں تو اس نگاہ کا کمال یہ ہوگا کہ ان ساری عبادتوں سے بڑھ کر آپ کی نگاہ رہنائے کو بڑھ کر دیں آپ اس پہ اور کریں گے تو ساری باتیں آپ کو کھول کرنا سکتا جائیں اس کی وجہ یہ ہوئے کہ صحابہ اکرام نے ہمیں تعلیم دیا کہ عبادتِ ادرگیہ کاریم سے نام دیں کیونکہ نبی کی طرف دیکھنے سے یہ بات بلکل واضح ہے تم نبی کا نام لیتے جاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لو تو اس میں رسول کا بھی نام ہے اور اللہ کا بھی نام ہے تو ہم رسول کو بھی نہیں چھوڑتے اور اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے اسی لئے اگر کوئی شخص یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے بلکل تو اس پہل سکتے لیکن ہم یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے گا اور رسول بھی آ جائے گا اللہ بھی آ جائے گا رسول بھی آ جائے گا ورنہ اگر صرف اور صرف اگر یا اللہ یا اللہ کہنے سے کامیانی ہوتی تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں رمضان آپ نے کیسے جانا کیسے پہچانا کہ یہ حمدان کیسے جانا کہ روزہ صبح سے لے کر کے سلام تک کیسے جانا کہ صدیر کرنے میں اتنا فائدہ ہے کیسے جانا کہ یہ تو آپ کریں کہ یہ تو نبی کے س spanے میں جانا یہ تو نبی نے ہمیں بتایا نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے تو نبی کی تعلیم یہ ہوتی ہے یہی ہوتی ہے نا اب ذرا بتاؤ عبادت میں نماز لے لو روزہ لے لو حج لے لو زقاق لے لو یہ چار چیز ہیں عبادت و فرض ہے اب نماز اگر لے ہو یہ تو نماز میں کیا ہے نماز میں کیا ہے آپ کہیں گے کہ نماز میں اللہ کے لیے عبادت ہے میں کہتا ہوں اللہ کے لیے عبادت تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نور تیرے سینے میں جانے والا ایک نومنہ ہے کہ جب انسان نماز کرتا ہے تو اللہ کا نور اس کے سینے میں جاتا ہے اس کے سینے میں اللہ کا نور جاتا ہے اور جب اللہ کا نور اس کے سینے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے دل میں جو برائی ہے اس کے دل میں جو خواہشاتِ نقصانی ہے اس کا دل جو برائیوں کی طرف جا رہا ہے تو جب انسان نماز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرشتوں کو حب دیتا ہے کہ اے میرے پرشتے یہ بندہ میرے لئے چھوک رہا ہے اب تو اس کے دل سے تمام بھرائیوں کو دور کردے تمام بھرائیوں کو دور کردے آپ یقین جان ہوگے خدا کی قسم کھانا کہتا ہوں کہ آپ خجر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آؤ آپ جب گھر سے نکلو گئے تھا تو آپ کے دل میں تو پھر کل سستی آئے گی یعنی ایک دل آپ کا تیچ اور ایک دل پورا جسم آپ پہلے سست آئے گا لیکن جب آپ نماز پڑھ لوگے سلام پڑھ لوگے اس کے بعد گھو ساکھا کر کے مسجد سے باہر کلو گئے تو آپ کے پورے جسم میں چستی آئے گا پورے جسم میں آپ اگر نہیں آسمانا چاہتے ہو تو آج آسماؤ کہ میں لیکن جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ دیکھنا پورے جسم میں چستی آئے گی میں کشم ہوں یہ کیوں کہا کہ یہ ہم نے اللہ کے لئے کچھ دیر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپر قرم فرما دیا ہم پر قرم فرما دیا یہ چالیس فگری یا پیٹالیس فگری کی یہ بھوٹ ہے عام دنوں میں تم بھوکے رہ کر کے بتاو جائے روزہ کی نیت نہیں رہتا روزہ کی نیت نہیں رہتا روزہ نے اپنا صرف بھوکا رہتا آپ بتا دو بھوکے رہ کر کے روزہ کی نیت نہیں رہتا عام پیٹالیس فگریز بھوک میں تو بھوکے رہ کر کے نہیں بتا سکتے لیکن جب تم روزہ کی نیت کر لیتے ہو روزہ کی نیت کر لیتے ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بندہ میری عبادت کی نیت کیا ہے اس بندے کو جو چاہیے وہ عطا کر دے پانی کی شنطتی سے محسوس ہوگی اس کے سوان کو آئیسا تر منا دے کہ پانی کی شنطت محسوس نہ ہو اس کے دل میں اتنی نور پیدا کر دے کہ یہ دل کبھی غمزدہ نہ ہو اس کی آنکھوں میں اتنا سرور پیدا کر دے کہ یہ گرمی تو گرمی یہ گرمی برداشت کرے گا تب تو جہنم کی گرمی بھی سے تھنگی رہے گی اور یہ جب جہنم کی طرف دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں اس سے زیادہ گرمی دیکھ چکا ہوں اے جہنمت تو مجھے کیا جلائے گا میں روزہ رکھ کر تجھے دھنڈا کرنے کے لیے آیا ہوں نبیت قریب سنواتے ہیں کہ جب پر میں وہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے اور اس روزے دار جب دیانت کے دن حاضر کیا جائے گا ایک خوب جب جہنم کی طرف مارے گا اس کے درو سے جہنم کے سبتے دروازے میں پندر پیسوس ہونے دیں یعنی ایک خوب جہنم کی طرف مارے گا تو اس خوب سے جہنم کے سبتر دروازے پندے پڑ جائیں سبتر دروازے تو جب انسان کتنی بڑی نعمت ہے حضرت ابن اعباس رضی اللہ اتارہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ اتارہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ اتارہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بات میں نے آپ کو آسکر دیا اور اس ماہ شعبان کے وقت آخری جمعہ میں نمی کریم نے خوبہ دیا تعلیم دیا اپنی عمتوں کو اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو دل پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے اور اس عظیم مہینے میں ایسی ایسی رات ہے یہ راتیں تو سب بر بر تک والی ہیں لیکن اس عظیم مہینے میں ایک رات لیلتوں تک ہے جس کو کہہم اتیس، دائیس، پجیس، ستائیس، انتیس یہ پانچ رات، داپ رات ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان کو بخشنے کا حضرت ہمائے یعنی اگر انسان تو نے کلا رہا ہو تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس امینے میں اللہ تبارک و تعالی کا حضرت اگر کسی کو سچے اور خلوس دل کے ساتھ اگر اس کے پاس مان لیں یہ دولت نہیں ہے اگر خلوس دل کے ساتھ بیٹھ لیتا ہے اور آپس میں بحضت پہلات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی مطلت کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر مال ہے اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو آپ جس طرح اپنے لئے پسند کر رہے ہیں افتار کرنا، گوزہ رکھنا پسند کر رہے ہیں ترہ ترہ کے کھانے کھانا کسی طرح آپ بریبوں کو دیکھو بریبوں کو دیکھو میں یہ بھی کبھی آپ کو تصمور میں دوں گا کہ آپ صرف اور صرف مسکین اور فقیر کی زدان آپ کو فقیر کو زکاہ دور نہیں آپ کے عوض پڑوس میں آپ کے رشتے داروں میں ایسے بھی کچھ خوددار جو ہوں گے جو غریب ہیں جو کبھی آنٹرے ہی پیلاتے ہیں خودداری ہیں اور وہ غریب ہیں پہنے کے لئے کپنے بھی ان کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے آپ صرف غریبوں کو دیکھیں تو غریبوں کا خلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بھی نیکی آپ کو عطا درمائے لیکن آپ اگر اس خوددار کو دیں گے جو کبھی ہاتھ نہیں پہنے کے لئے اپنے بیٹے کے پاس کھانے نہیں ہے آپ اگر اس کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ دور دور سوابتا فرمائے گا کیسے؟ ایک تو پڑوسی ہونے کا سوا کہ آپ کا پڑوسی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس میں پڑوسی کا حضہ دا دیا وہ یا اس نے دنیا میں بھی جنت خرید لیا دنیا میں بھی جنت خرید لیا تو اگر آپ کے پڑوسی کوئی ایسے غریب ہے جو خوددار ہے جب آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پیڑا دیں گے تو آپ تک سے پہلے ان کا ہاتھ آگا ان کو جا کر کے کپڑے دو ان کو جا کر کے کھانے دو ان کو جا کر کے پوچھ لو تو سم خدا کی ایک وقت آپ وجہ کرو گے اس میں جو مزا ہے زندگی بار آپ کے اچھے کھانا کھانے میں مزا دیں ایک بار کر دیں جو مزا کسی غریب کی امداد میں آتا ہے اور وہ مسا کبھی نہیں آتا حضرت فاطمہ تو ساکہ رضی اللہ حبانہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں آتی ہے بھی ان دن سے کھانا نہیں تھا یہ حضرت فاطمہ نے بیٹھ کر پلتھر بدے کو آتا یہ سوچ کر آئی کہ کہیں اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے کچھ آیا آئے تو مجھے بھی مجھے بھی کھانا نہیں جائے حضرت فاطمہ بیٹھ جاتی ہے حضرت فاطمہ بیٹھ جاتی ہے پوچھا نبی کریم نے اے میرے صحابہ کس لیے آئے تو تو ان کے صحابہ نے آزد کیا یا رسول اللہ تین دن سے ہمارے خرم میں کچھ کھانا نہیں پتا میں اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ سے کچھ آ جائے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے نبی کریم نے اپنا چاہتر کھایا تو دیکھا کہ تین دن پتھر اللہ کے نبی کے پیٹھ پتھا دے اور جب دیکھا کہ کسی دن نے کہا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی پھوک نہیں آئے تو تو کھانا رڑی تھی سوچنے کے لیے کہ مجھے بھی نبی کے در سے کچھ مل جائے مگر جیسے ہی نبی کے پیٹھوں پر بھی پتھا دھا 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 مجھے بھی پھوک نہیں ہے اتنی میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاتحہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پھوک نہیں ہے اتنی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانت ایک صحابی اپنے خط سے کچھ لائے اور لانے کے بعد نبی کی بارکہ میں ہمیں تک بیش کیا اللہ کے نبی نے اپنے لئے پسندی اپنے لئے نہیں کھایا تہا بکر یہ لوگ اور کھا دو ایک ہی فاطمہ یہ لوگ کھا لو اللہ کو اکفر قبیلہ ہم لوگ اگر ہوتے تین تین سے اگر کھانا کھائے نہ ہوتے ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو سب سے پہلے ہم سوچتے کہ ہم کھا لے کبھی ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے لیکن اللہ کے نبی یہ کیا تعلیم تھی اپنے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وہ کیا کرتا جنہ سے دو تکانا سے نہیں کرتا کرتا کی نہیں کرتا بلکل کرتا لیکن نبی کریم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ جو ہے نا یہ بھوکا نہیں رہ سکتا یہ مصطفیٰ تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کیا کر کمی ایسا واقتہ جائے کہ تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہو پینا نہیں ہو تمہارے گھر میں نمال ہو نہ دعوت ہو نہ سروت ہو کچھ نہیں ہو اگر کنی سے کوئی لا کر کے تمہیں دے دے تو تم اپنے لیے سب سے پہلے تصور نہ کرنا دیکھنا کہ کیا تمہارے اڑوز پڑوز میں بھی کسی کے لیے کھانا نہیں ہے تم جانا جا کر کے ان سے پوچھنا کہ بھائی میری ماں کیا آپ نے کھانا کھایا ہے اگر نہیں ہے تو تم تھوڑا کھانا اور ان کو بھی تھوڑا دینا تاکہ اللہ تعالی تمہارے کی عدد کو تاکہ قیامت کے دن جندہ بھی رہی کرتا ہو لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کو پیڑیانی کھا رہے ہیں ہمارے پڑوزی تو دار کھانا بھی نسید نہیں ہو روزہ رکھو لیکن روزے سے تو تاریم اللہ تمہیں دے رہا ہے روزے سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے ایک صحابے میں تو ایک اللہ کے ولی کے دور سے بھی آتے روزہ رکھنے کا مقصد چاہے تاکہ لوگوں کو امیروں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھوکے رہنے سے کیا چیز حاصل ہوگی یعنی قریم تو سال پر مچانا بھوکا رہتا ہے ایک تیم کھانا ملتا ہے ایک دوسری ٹیم نہیں ملتا ہے لیکن امیر جو دھر والا ہے وہ تو دینوں ٹیم اکم پیٹ حرکت کھانا 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 ہے تو یہ اللہ کے ولی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس میں رکھویا تاکہ امیروں کے دل میں غریبوں کی عزت آ جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ بھوکا رہنا کس طرح کتنا دشوار ہے کہ اے قریب جب عام دینوں میں بھوکا رہتا ہے تو کتنی دشواری اٹھانی پڑتی ہے ہم بھی آج بھوکے ہیں تو ہمیں دشواری نظر آ رہی ہے تو اس امیر کے دل میں غریبوں کی عزت آ جائے اور تو امیر غریبوں کی امداد پر قرارہ نظر یہ ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کماتے کہ اب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ 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 پردتا ارشاد کماتے ہیں ارشاد کماتے ہیں ہم لوگ تو ارشاد کماتے ہیں بس یہ ہی اللہ کی رحمت کی طلب قارہ ہیں یہی ہے ایک بتا ساتھ ہیں یہ کہ ایک باک سے لیکن اللہ کی رحمت کے ہم طلبدار ہیں وہ رحمت کی طلبدار ہیں تو ہم رحمت کے طلبدار ہیں تو رحمت کی سنداز نہ منا چاہے ایک باپ سے اگر بیٹا اگر باپ ناراض ہو جائے تو بیٹا کیا کرے گا اپنے باپ کو منانے کے لیے اگر وہ پر مردہ پر مردہ ہوگا وہ حدردہ کوشش کرے گا کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہو جائے وہ یہ چاہے گا کہ میں باپ کو ایسی چیز پیش کروں تو جو باپ کو سم سے زیادہ پسند ہو یہی چیز ہوتی ہے کہ بیٹا کو اگر پسند ہے باپ کو اگر نماز پڑھنا پسند ہے تو بیٹا نماز ہی مجھے تاکہ باپ میری ادا کو دیکھتا مجھ سے راضی ہو جائے باپ کو اگر اچھا پڑا پسند ہو تو باپ کو اچھا پڑا نکر کے دے گا یا کسی دوستو ہے باپ جس کی باپ باپ مانتا ہے باپ باپ مانتا ہے اس کے سامنے اس کا بیٹا جائے گا کہے گا انکل میرے باپ اس سے نراض ہیں آپ کی باپ تو میرا باپ کمی نہیں کتا لاتا ہے آپ میرے باپ کو سمجھائیں کہ اس سے راضی ہو جائے یا جو چاughtوں کو کر رہا تو وہ شک سے جاتے ہیں کہ اس میں باپ کو سمجھائے گا تو ایسے ہی ایک اس مصاب کو آپ سمجھٹیں کہ اگر اللہ اس سے نراض ہے تو اب اللہ کو کیا چیز کرنے ہے اللہ کو پسند ہے کہ غریبوں کی ادافت کریں اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ میرے لیے سجدہ کریں اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ میرے لیے روزہ رکھیں اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ اقتار کرائیں اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ غالی بلوج نہ کریں اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ چھوٹ نہ کریں اللہ کو پسند ہے کہ ایک بندہ نعمت نہ کریں یہی تو ہے اللہ کو جو پسند ہونا تو اللہ کو راسی کرنے کے لیے ہم اس کو مقام کریں گے یہ ایک صورت ہوئی دوسری صورت یہ ہوئی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کریں گے جس سے اللہ خوش ہو جائے نبی کریم سے پروچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا ایسا صدقہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تبارہ تبارہ خوش ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا تیرے سامنے سے گزر رہا ہو اگر تم اس بھوکے کو کھانا کیا دو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ یہ چیز اللہ کو پسند ہو جائے دو چیز ہی سری چیز یہ ہے کہ اگر اس سے بھوک تو ہم اللہ آئی سے لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں جس سے اللہ اللہ جس کی بات خوشیابہ سنتا سنتا سب کی سنتا سب کی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہماری میں سنتا بہت میری بھی بات سنتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہماری بات سن کر کہ ہمیں ادھے دیوازی ہو جائے نہیں لیکن جس سے اللہ محکم کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے اللہ سے پوچھا اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں اے پڑھنٹگار یاد تجھ پڑھیں تو نے کس پر کس پڑھیں نام کیا تو اللہ فرماتا اللہ نے نام کس پہ کیا نبیوں پر اللہ نے نام صدیق شدیدوں پر اللہ کے نیک ولیوں پر اب اگر ہم اللہ کو رازی نہ کر سکے کم سے کم ہم وسینہ لے کس کا ولی کا وسینہ لے تاکہ ولی کی بات کو اللہ سنے گا کیوں بھی نام کیا یا امامِ حسین کا وسینہ لے جو شہید ہے ان کی بات بھی یا صدیقوں کا وسینہ لے اللہ ہم کی بھی سنے گا یا نبیوں کا وسینہ لے اُن کی بھی سنے گا سونتا سمجحی ہے لیکن ہم وسینہ اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ ان کی بات سن کر کہ ہمارے کی بخشت فرمادہ تو اب سالہ دیکھو یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سارے کا مجموعہ اگر کسی مدینے میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رمضان ہے کیسے رمضان میں دیکھو اللہ ماضی پیشے ہوگا عبادت سے وہ ان سے عبادت نماز رمضان میں بڑی جاتی ہے انسان عام دنوں میں بہت کم پڑھتا ہے رمضان میں دیکھو تو مجزینیں بڑی دیکھو عبادت ہے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے کیا ہے کیلئے کیا ہے یہی رمضان میں اللہ کا بندہ سب سے زیادہ سکات نتال ہدا ہے سکات نتال ہدا ہے کیونکہ ستر کونہ زیادہ سواب ہے اب دیکھو مجموعہ دیکھو رمضان تھا عبادت کا نہیں آرے یہ عبادت اب دوسری جو میں نے سورت پڑھائی تھی کہ اللہ سب سے زیادہ راضی کس سے ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایک روزہ کا سواب نہیں کئی روزہ کا سواب چاہنا چاہتے ہو تو کرو یہ کہ تم روزہ کو رٹ رہے ہو تو روزہ کے وقت یعنی افطار کے وقت تو تم دوسرے کو بھی افطار کرا دو اللہ تعالیٰ اس کے روزہ کا بھی سواب تمہیں عطا فرما دے گا اس کے روزہ کا بھی سواب تمہیں عطا فرما دے گا تو آپ ذرا بتاؤ کہ غریب کو کھانا کھلانا بھی اسی رمضان میں کھانا کھلانا بھی اسی رمضان میں آپ پھوچتے ہیں کہ اس رمضان میں اور کیا ہے ارے تم پھوچنا چاہتا ہے اور کیا ہے حضرت فاطمہ کا حساب حضرت ختیجتن قبرہ کا حساب حضرت علی کی شہادت جنگِ قدر اور نیلتن قدر ارے ان تمام کو جمع کرو اور ان کا وسیلہ لے لو تو رمضان میں وسیلہ بھی ہے رمضان میں غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ہے رمضان میں اللہ کی عبادت بھی ہے تو اگر پندہ رمضان کی چادر کو روڑ لیتا ہے تو یہی لیے تو نبی نے کہا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اس نے اپنی مخشش نہ کرائی تو اس سے بڑا کنہدار اور اس سے بڑا ایزیادار وہی نہیں ہوگا مسلمانوں اگر تم کنہدار ہو تو کنہ ہو کا سیلہ یہ ہے کہ اگر تم نے رمضان کو پا لیا ہے تو اس رمضان میں ایسی عبادت کرو ایسی عبادت کرو کہ یہ عبادتیں جب کل قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کی جائے تو اللہ کہے کہ یہ بڑا تمہ دار تو تھا لیکن اس رمضان میں اس بندے میں میری ایسی عبادت کی ہے اے فرشتے کمار ہے نا کہ جن لوگوں نے ایسی عبادت کی ہے میں سارے کی بشیر بھائی یہ ہے رمضان کے سارے مجبوئے کا ذکر آج ہمیں روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ تاتھا ہمارے روزے کو بندھون کرے اور ایک چیز ذہن میں ایک چیز ہمیشہ کہ آپ جو ہیں ہمیشہ اگر آپ دو چیز سے بچ جائیں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سارے گناہ سے بچ جائیں سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ اگر آپ جھوٹ سے بچ گئے نا تو گناہ سے بچ گئے کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم کہیں جھوٹ بہتے ہیں یہی سم سے بڑا گناہ کا جو ہوں سم سے بڑا زیادہ آج کاروگار میں چھوٹ چلنے بھرنے میں چھوٹ پھر میں چھوٹ اگر بیٹا کئی باہر چلا لیا آپ پوچھا کہا گیا تو بہانہ کناہ کے لیے چھوٹ آپ سچ بڑھ دیں انت اللہ ماہ صالیمین ماہ صالیمین اللہ سچوں کے بھی ساتھ ہے سالوں کے بھی ساتھ لیکن اگر آپ چھوٹ بڑھ تو یہ جھوٹ کو چھپانے کیوں گے آج ہم روزہ لگتے ہوئے لیکن ہماری زمان جو ہے کاری دلو سے شکتی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ٹک ٹاک اس پہ ہر بھی ہم ویڈیو بنا کر دارے اور یہاں تک ہم تو ہو گیا ہے اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ ہمارے بھائی امرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اب امرہ کی جب تک سیلفی نہ ہو تو امرہ کھرا نہیں ہو آج تو بلکل آم ہو گیا ہے سوچتے ہیں کہ ہم جب تک ہم کھاہے کعبہ کے سامنے سیلفی نہیں لے لے گے یا مدینہ المنورہ کے سامنے سیلفی نہیں لے گے تو ہمارا اترا نہیں ہو کس کو دکھانا چاہتے ہیں لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ اترا کرنے کے لیے گیا تو کیا اللہ کافی نہیں ہے دکھانے کے لیے کل قیامت کے دن اب اللہ کارا پوچھے گا کہ سیلفی لے آن کارا کہ آن پر جا کر کے اب سیلفی کا زمانہ چلا گیا اب تو ٹک ٹاک کا زمانہ آ گیا اب سیلفی بہت کم لے رہے گو اب تو ایسا بھرایا ہے کہ بھائی سیلفی سے تو خلی فوٹو آئے ہیں اگر آج کا مسلمان بھی ٹک ٹاک اور پبچی گیم سے دور نہیں رہا تو وہ انسان بھروزے دار پہتر کے لیے بھروزہ تصور رہی کیا جائے آج آپ سوچ کریں نا ہمارے موجبان کیا ہے آج کو ایسا ہاتھ ہو چکا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پاگل ہو جا رہے ہیں پاگل اس کا دیمانی سنتونہ تو سکھم ہو جا رہا ہے ایسے آپ کسی پب جی تیم میں لے کر دیکھے رہے ہیں تو آپ کا ویبریشن پر جس میں آیا ہے میں نے کریے شروع سے میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنی دی کہ ایک شخص ہے جو بلکل پاگل ہویا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پاگ جی کھیل رہا ہے پوریز میں اور ایک تک بلکل کیا کر رہا ہے اس کو نہیں مانتی کیوں اس لیے کہ جب آپ پاگ جی کھیلو گے پاگ جی کھیلو گے تو آپ کا سارا زہر اس کی طرف جائے گا کمی در گھومو گے کمی در گھومو گے کہا نہیں میں نے سنا ہے آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے یا موبائل میں دیکھا نہیں ہے کہ پاگ جی کھیلو گھوتا کیسا ہے اللہ کا کام لاکرم ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے موجوان بچوں کو اللہ تعالیٰ اس شیطانی کاموں سے محفوظ رکھے اور میں تمام بڑوں کو بھی یہ آج ازانہ انتجا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کی موبائل میں پاگ جی کھیل دیکھیں تو اس کو اثر سے پہلے بھی دیکھتا ہے کیوں کہ کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو پادر ہونا نہیں جیتا چاہتا یا کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو بے خان دیکھنا نہیں چاہتا آج آج آپ دے دے میرا اس کی خوشی کے لیے کہ بیٹا کھیل لے دس میرے کنجا کرتے وہی پاپ جی گی آپ کو دعیے دینے پر نحبوظ کر دے ایک اور تائب میرے پاس اور یہ کہتے تھے مفتی صاحب میرا پیٹا ہے وہ ہمیشہ باب جی گی کھیلتا ہے جب میں کچھ بوت دی ہو تو مجھے کالیاں دیں شروع میں میں نے اس نے موبائل دلائے سب کچھ کیا میں نے کہا سب سے بڑی آپ کی للتی کہ آپ نے شروع میں موبائل دلائے شروع میں یہ چیز کیا آپ کی للتی ہے سب سے بڑی اگر آپ شروع میں یہ موبائل نہیں دلاتے یا موبائل دلاتے ٹھیک ہے کوئی آج میں موبائل دلاتے لیکن آپ اگر اس چیز کو اگر دھوٹ دے تو آج یہ گالیاں لیزو تو ایک تو آپ کا ذہن کس کی طرف چاہ رہا ہے ایک تصور دے رہا آپ کا ذہن کس کی طرف چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے سارے ذہن و دماغ کو دنیا سے ہٹا کر کے پکچی کی طرف بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں آپ کو اگر آپ آواز دے گا پکچی میں کھلتے ہوئے تو اس کی آواز پر سنائیں گی تھی آپ کو میں پوچھتا ہوں کیا فائدہ کل رہا ہے اس سے بولیے ایک فائدہ بتا دوں گے میں آپ کو اجازت دوں گا خیلے ایک فائدہ بتا دوں گے مطلب فائدہ بلکل بیزنوبر ہونا جائے ایک فائدہ لیکن میں آپ کو سو ایسے نقصان آج بتاؤں گا اس کے سب سے پہلے یا جا کے کسی سائنس دا سے پوچھو کسی کیلیاں سے پوچھو یا ہمارے دونٹر ساتھ بیٹھے ان سے جا کر پوچھو کہ جب کسی انسان کا اگر کوئی بردی ہے تو بولنا جب کسی انسان کی آنکھ آنکھ جو ہے نہیں آنکھ اسی آنکھ کے اعتبار سے ٹی وی بنائیں گے موبائل بنایا گیا کیونکہ آنکھ کا شیب جو نہیں بلکل ایسا تو موبائل میں بھی ہوتا ہے ٹی وی کبھی ایسا ہوتا ہے تاکہ اس کی برامی میں ایسا آنکھ اب جا کر کہ پوچھو اگر ریڈییشن جو ہوتی انسان کی یا موبائل کی اگر اسے بیس منٹ تک اس ریڈییشن کو آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھا یا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا وائرس پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جو آہستہ 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 اس کی آپ کی روشنی کو کم کر دیتا ہے یا کسی ڈاکٹر سے پوچھی آج ابھی تک 50% بچوں میں ریڈییشن پائی جا رہی ہے کیوں مال اس لیے کہ آج کل کل ہم آنکھ ماں بیٹھنے جو موڈرن دیتی جو اچھے جانگر سے دیکھ آپ جو بچہ ڈائریکٹ گھور سے اس موڈرن کو دیکھ دا تو اس بیس میں اٹھتی آدھا گھنگر دو گھنڈ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ موڈرن چسپان آپ اور ریڈی ریڈی پڑھنے کی سکتر نہیں آپ آپ بچوں کو خود بخود حلاق کے دہانے پڑھا رہے تو ریڈی اٹھتا رہے آپ چکمان جی گھنڈ کھلیں گے تو دو گھنڈ چار گھنڈ آج گھنڈ چلا جائے تو پورا ریڈی اپنے جسم ہے وہ اس کا قمسہ آجاتا ہے یعنی کپڑے کو دیکھان گھنڈ دو تو اثر گھنڈ آپ چار پانچ گھنڈ آپ اس کو دیکھتے رہو تو اب اس کا اثر تمہارے جسم چڑھ جائے گا تو تم نے ایک یہود نسارہ کی اجاز کی گیم کو اتنا غور سے کھیلا کہ اس کا اثر تمہارے جسم چڑھ گیا تو آپ اس کو مانتے ہو کہ کوئی جب ایک دنیا کا بنا ہوا شای کو چار پانچ گھنڈ کھیلنے سے اس کا اثر تمہارے جسم پر چلتا ہے تو اپنے کعبہ کی قسم خاطر کہ اگر نواز کو پانچ گھنڈ کروگے یا موتے کو کروگے یا زخاب دیتے جاؤگے یا حج کرتے جاؤگے تو اس کا اثر چلے گا یا نہیں چلے گا چلے گا کی نہیں چلے گا چلے گا اور جب چلے گا تو یہ ایسا اثر چلے گا کہ اللہ تمہارے کا مطانہ کا نور بھی پیدا ہوگا اور پھر میں تمہارے سرور بھی پیدا ہوگا تو آپ غور کرنا کہ تم کو نوازوں سے فائدہ مل رہا ہے یا مطانسے کبھی ایک بات تو تم نے رہا ہوگے یا ایک بات تو تم سوچھو گے اس کا مطلقی ہے کہ تم نے ایک بات کو اپنے سینوں میں اثر لگیا گھنگیا تو جو بندہ کسی میں دور جاتا ہے سمندر میں چار گھنٹہ لگو آپ کا ہاتھ اگر کر رہے سمندر میں دلیا میں جا کے چار گھنٹہ تک کھ لگا ہوگے آپ کھنڈے ہو کی نہیں ہوگے آپ لو کہیں کہ آپ ملکد ہوگے کیوں ہوگے اس لئے کہ پانی کے اثر اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو آیا تو مسجد میں ہوگے تو مسجد کا اثر ہوگا شراب کھانے میں رہوگے تو شراب کا اثر ہوگا جوہ خانے میں رہوگے تو جوہ کا اثر ہوگا نبی خانے میں رہوگے تو نبی کا اثر ہوگا اس لئے تو ہم یہاں سے پچاس ہزار یا دو دو چار چار لاک روپے خرچہ کر کے ہم نبی کی بارگا میں یوں ہی نہیں جاتے ہم اس لئے جاتے رہے کہ نبی نے کہ چاریس نماز ہے پرنا تاکہ مسجد امریک آسل لے ترکے تم در دوستان جاؤ اور پتا تو تنیا خانے کو کہ یہ سار ہے کہ آپ بکر رہنگی کی آسل رہا تو سندیر بندیا روما آسل رہا تو سان روگے آسل بندیا آسل آسل روگر آسل بندیا 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 آسل سان سان میں تیس روزے رکھ اس روزے کا سات چل یہ ایسی اثر کی اسی اثر کی بنیان پر ہم الحمدللہ روزے بھی رکھتے ہیں تو آپ نے ابھی تک جو بھی کام کیا غور کرو کہ ہم نے اگر آج تک آپ پورے کاموں میں مختلا کے گائری در ہو جبیئے یا آج تک آپ ایسے کاموں میں مختلا رہتے ہیں جس کام سے اللہ ا liberation ripe کہ اlol آپ آج ہی کو origa اور سچے دل سے اللہ کی بادتوں کھوٹے اور یہ کہیں محمد کری کہیں ائیسا کہ میری یہ باقی آخری یہ باز رکھت دکھن پھر باز کرنے کا موغر یہی کسبب تکر کب اللہ مغروم چھوٹے گئے تو اللہ پارا سبب آپ کو کامیاری آدھا رہا ہے ایک تو آج کی اس محفظ سے کیا بات آپ نے درست نہیں آیا کہ آپ وہی بھی چیز کرو ایسے احسان دانس کرو کہ اللہ پارا تمہاری باشید پڑھا روزہ ہے روزہ رکھنا ہم کمان کو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ کسی برید ملے اس کو کھانا کھلاؤ اس کو اصلاح کراؤ کہ آپ کے پاس اگر مالو دولت نہیں ہے تو کمسی تمہیں تو اچھی بھول بھول دیں اس کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ اس کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی برشید پڑھا لے تیسری چیز یہ ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت ہمائے آپ کے جو بندہ مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر زکاة نہیں نکانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے پیٹ میں جہنم کی آنکھ ہوئے ہیں جہنم کی آنکھ تو اگر آپ مالک نصاب ہیں تو اس مالے مبارک میں ستر گناہ سوام حاصل کرتے ہیں آپ کو زکاة کبھی بھی نکان سکتے ہیں جب بھی آپ مالی دینے ساتھ دو ساتھ پر زکاة لیکن ہمیں اس مالے مبارک میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ستر گناہ سوام عطا فرمات آتے ہیں تو اس مہینے آپ زکاة بھی عطا دیں اور مستحبی جو آپ کے عروس ہیں بڑوسی آپ کے رشتے دار اگر جو طریق ہیں ان کو دیں اور جو مداری سے اسلامیہ دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں جو مبالی میں دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی آسا دارے ہیں تاکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مالے دولت عطا فرمائی اس کے ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پسشن فرمائے اسی کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولانا تعالیٰ ہم سماؤں کو ہمیشہ میں صحیح راستے چلنے کی قفیت عطا فرمائے اور ہمارے حوزے اور حج اور زکاة اور ہمارے تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ